السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام واقع شروع کرنے سے پہلے آپ تمام لوگوں سے التماس کرنا چاہتے ہیں اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت نبوت کا اعلان کیا اس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک قریباً سبتائیس برس تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا میں اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ عز و جل کی حضور دعا فرمائی یا اللہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر بن حشام دونوں یا دونوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کے خدمت فرما اللہ عز و جل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت بخشی اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار اسلام میں داخل ہوئے تو دوستو واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چالیس مردوں یا گیارہ عورتوں کے بعد اسلام لائے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی حضرت سید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت فاطمہ بن تخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار اسلام میں داخل ہو چکی تھی اور انہوں نے اپنے قبول اسلام کو خاندان کے دیگر لوگوں اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھپا رکھا تھا اس طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے ایک اور شخص حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے والوں کے ساتھ نیائے سختی سے پیش آتے ایک در آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کیفیت میں تلوار نیام سے نکالے جا رہے تھے کے راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں دیکھا تو پوچھا کیوں عمر کہاں کا ارادہ ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی غرصے چلا ہوں حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں تمہارا نفس دھوکہ دے رہا ہے تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا تو بنی عبد مناف تمہیں چھوڑ دیں گے تم زمین پر چلنے کے قابل بھی نہیں رہو گے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے سے پہلے تم اپنے گھر کی خبر لو تمہاری بہن اور تمہارے بہنوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیر بھی اختیار کر لیئے حضرت سیدن عمر فاروق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت نعیم بن عبداللہ کی یہ بار سنی تو راستہ بدل کر اپنی بہن کے گھر روانہ ہو گئے حضرت سیدن عمر فاروق کی بہن اور بہنوئی کے گھر اس وقت حضرت خباب بن علارت رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے جو انہیں سور تہا کی تعلیم دے رہے تھے حضرت سیدن عمر فاروق کے قدموں کی آہر سن کر حضرت سید بن زید نے حضرت خباب بن علارت کو گھر کے ایک کونے میں چھپا دیا حضرت سیدن عمر فاروق گھر میں داخل ہوئے اور پوچھا کہ تم لوگ ابھی کیا پڑھ رہے تھے آپ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کہا کہ کچھ بھی تو نہیں آپ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کیوں نہیں میں نے خود اپنے کانوں سے تم دونوں کو کچھ پڑھتے ہوئے سنا ہے اور مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ تم دونوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی پیری بھی اختیار کر لئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہتے ہی اپنے پہنوئی حضرت سید بن زید کے موں پر تماشا دے مارا حضرت فاطمہ بنت خطاب شہر کو بچانے کے لئے آگے بڑھیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دھکا دے مارا جس سے ان کا سر پھڑ گیا اور خون بہنا شروع گیا حضرت سید بن زید نے حضرت سیدنا عمر فاروق کے جلال کی پروہ کیے بغیر کہا کہ ہاں ہم نے اسلام قبول کر لی آئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دل و جان سے ایمان لے آئے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق نے بینوئی حضرت سید بن زید کا سخت لے جا اور بہن کا بہتا ہوا خون دیکھا تو قدر شرمندہ ہو گئے اور کہنے لگے اچھا مجھے بھی وہ صفات دیکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے میں تمہیں وہ پڑھ کر واپس کر دوں گا حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان صفات کو کوئی ناپاک شخص نہیں چھو سکتا اس کے لئے پہلے تمہیں غسل کرنا ہوگا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا اور اپنی بہن اور بہنوئی سے ان اوراک کا مطالبہ کیا حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود صورتہ کی تلاوہ شروع کی جب وہ اس آیت پر پہنچی بے شک میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں اس لئے تم میری عبادت کرو اور میری ہی یاد میں نماز پڑھا کرو تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسوں نکل گا اور کہنے لگے کہ کس قدر اچھا اور عظمت والا کلام ہے پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اختیار پکار اٹھے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے حضرت خباب بن علالہ جو کہ گھر کے اندر چھپے ہوئے تھے انہوں نے جب حضرت سیدنا عمر فاروق کی زبان مبارک سے یہ کلمہ سنے تو باہر نکل آئے اور کہنے لگے عمر واللہ میں نے کل ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا فرماتے سنا تھا کہ یا الہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن حشام دونوں میں سے ایک کے ذریعے دین اسلام کو تقویت پہنچا اللہ عز و جل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمالی اور دین اسلام کو تمہارے ذریعے تقویت پہنچائی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کل پر رکت تاری ہو گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خباب بن علارت سے کہنے لگے مجھے اسی وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں لے جاؤ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کوہ صفحہ کے نوا میں دارو ارکم میں موجود تھے حضرت سیدنا عمر فاروق دار ارکم ربانہ ہو گئے صحابہ کرام نے جب حضرت سیدنا عمر فاروق کو آتے دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کے اطلاع پہنچائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے انہوں نے جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سنا تو فرمایا کہ عمر کو آنے دو اگر تو وہ بھلائی کی ارادے سے آیا ہے تو اس کے ساتھ بھلائی ہی ہوگی اور اگر وہ کسی برائی کی ارادے سے یہاں آیا ہے تو میں اس کا سر کلم کر دوں گا حضرت سیدنا عمر فاروق جس وقت دارِ ارکم میں داخل ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دامن پکڑ کر فرمایا عمر کیا ارادہ لے کر آئے ہو حضرت سیدنا عمر فاروق نے ارس کیا یا رسول اللہ اسلام قبول کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق کی بات سنکر نعرہ تکبیر بلند کیا اور صحابہ کرام نے جواب میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا جس سے کوہ سفا کی پاڑیاں کون جھٹھی روایت میں موجود ہے کہ جس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق نے اسلام قبول کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے گھر تشریف لے گئے ابو جہل نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کہا کہ اے بھانجے کیسے آنا ہوا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اگر اب تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ غلط کہا یا کیا تو مجھ سے برا کچھ نہ ہوگا ابو جہل نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر کہا اللہ تمہیں اور تمہاری اطلاع کو ظلیل کرے حضرت سیدنا عمر فاروق نے اسلام قبول کرنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ جب ہمارا دین برحکے اور مشرقین باطل ہیں تو پھر ہم اس دین کو پوشیدہ رکھ کر کیوں عبادت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت دیجئے رب کعبہ کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ کفریہ مجالس میں بھی اعلانی شرکت کرتا تھا اب میں دین اسلام کی معافل کا بھی خوب چرچہ کروں گا اور دیکھوں گا کہ کس میں اتنی جرت ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی طرف گندی نظروں سے دیکھ سکے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے اور مشرقین مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے لوگوں جو شخص مجھے جانتا ہے اسے خوب معلوم ہیں اور جو مجھے نہیں جانتا اسے معلوم ہونا چاہئے کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں اے مشرقین مکہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لی ہے میں تمہیں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی دعوت دیتا ہوں اگر تم نے اس دعوت کو قبول کرنے میں سستی دکھائی تو ان قریب میری تلوار تمہاری کردنوں پر ہوگی اس اعلان کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق نے بیت اللہ شریف کا تواف کیا اور بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا ورد جاری رکھا روایت میں موجود ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق کے قبول اسلام کے بعد ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز کے ادائیگی کے لیے بیت اللہ شریف تشریف لے گئے آپ رضی اللہ تعالیٰ کے دائیں جانب حضرت سیدنا عبوبکر صدیق بائیں جانب حضرت سیدنا حمزہ سامنے حضرت علی المرتضی اور سب سے آگے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صحابہ کرام کے پہرے میں بیت اللہ شریف پہنچے اور نماز زہر ادا فرمائیں حضرت سیدنا عمر فاروق کے اسلام قبول کرنے کے بعد اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیت اللہ شریف میں نماز کی ادائیگی کو دیکھ کر مشرقین مکہ آگ بگولہ ہو گئے مگر حضرت سیدنا حمزہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق کے روب اور ددبے کی وجہ سے کچھ نہ کر سکے دوستو اگلا حصہ انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے ضرور شیئر کریں گے آپ لوگ ہمارے ساتھ اسی طرح خلفہ راشدین کے واقعات کو سننے کے لئے جھوڑے رہیں اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ملتے ہیں لئے ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال لکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ